بسم اللہ الحمدللہ اور آغاز کریں گے اسی دعا کے ساتھ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی لیلت القدر کے لیے کہ اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے تجھے معاف کرنا بہت پسند ہے ہم سب کو معاف فرما اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہاں پہ آنا قبول فرمائے اور جو بھی ہماری عبادات ہیں جو اس رات میں ہوں گی اور جو اس سے پہلے ہوتی رہی اور جو اس کے بعد بھی ہوں گی اللہ تعالیٰ سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے آج اس جگہ پر ہم فوکس کریں گے وہ سورہ فتھ سورہ نمبر 48 کی آیت نمبر 28 اور 29 ہے جہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے دین کی جو حقانیت ہے اس کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اس ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ یعنی وہ دین جو تمام ادیان پر غالب آ کرے گا اس کو بھیجا کیسے لئے تاکہ وہ تمام ادیان پر غالب آ جائے اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہتر ہے کہ وہ آپ کے لئے کافی بھی ہے اور آپ کے اوپر بہترین گواہ بھی ہے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ وَالَّذِينَ مَعُوا أَشِدَّاوا لِلْكُفَارِ رُحُمَا بَيْنَهُمْ تَرَاہُمْ رُقَّانْ سُجَّدَا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور جو بھی لوگ ان کے ساتھ ہیں ان کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ کفار کے سامنے شدید ہیں اور آپس میں بہت رحمدلی کا معاملہ کرتے ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جو رکو کرتے ہیں سجود کرتے ہیں اور ان کے ماتوں پر آپ سجدے کے نشان دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی کچھ صفات بیان کر رہے ہیں اب یہ جو آیات ہیں یہ اتنی ماشاءاللہ پاوفل آیات ہیں کہ اللہ سبانتہاللہ بتا رہے ہیں کہ اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں بھیجا گیا ان کے دنیا میں آنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ ہدایت لے کر آئیں انسانوں کو ہدایت دیں اس سیدھے راستے کی طرف اور یہ جو اللہ کا دین ہے یہ جو دین توحید ہے یہ اس نے غالب آنا ہی آنا ہے یعنی کہ حق اور باطل کی جن میں حق جو ہے وہ کامیاب ہو کر رہے گا چاہے کافروں کو جتنا بھی برا لگتا ہو اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے رسول ہیں اور ان کے ساتھ جو بھی لوگ ہیں ان کی بھی جو ہینہ صفات بیان کرا دی کہ وہ کفر کے معاملے میں ان کی زیرو ٹولرنس پولیسی ہے یعنی کہ وہ نہ تو ان کے ساتھ کامپرمائز کرتے ہیں نہ تو ان کے ساتھ نگوشیٹ کرتے ہیں یعنی جہاں پہ کفر اور اسلام کی بات ہوتی ہے ویسے ہماری جو غیر مسلم ہیں ان کے ساتھ فیر ٹریٹمنٹ یا ہمارے نیبرز میں ہیں یا اس طرح سے ہیں تو وہ کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے بلکہ اگر وہ ہمارے ساتھ ایک سٹیٹ میں رہتے ہیں تو ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ ان کی رسپیکٹ کرنا ان کو اسپیس دینا اور ان کو کوئی حام نہ پہنچنے دینا لیکن جہاں پہ ایڈیالوجیز کی بات آتی ہے جہاں پہ نظریات کی بات آتی ہے تو اس میں ہماری زیرو ٹولرنس پولیسی ہے کہ ہم اس پہ کامپرمائز نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ فرمارے آپس میں یہ پیار محبت سے رہتے ہیں تو یہ الٹا نہیں ہو جانا چاہیے اس کا کہ آپس میں شدید ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کفار کے ساتھ بہت اچھے ہیں تو یہاں پہ جو بتایا جا رہا ہے کہ یہ دین غالب آ کر رہے گا اب یہ ایک زمانے میں جب علماء اس کو بیان کرتے تھے تو اسلام کا کمپیرزن کیا جاتا تھا مختلف عدیان کے ساتھ کہ اسلام ورسز کتھولیسزم یا اسلام ورسز جوڈیزم یا اسلام ورسز ہندوزم آج ہم ٹونٹی ٹونٹی فور میں ہیں یہ اب یہ بات اس سے بہت آگے چلی گی ہے اب عدیان کہتے ہیں نا مسئلہ نہیں ہے کیونکہ پوری دنیا از اہول عدیان سے دور نکل گئی ہے کہاں نکل گئی ہے لبرل سیکلورزم کی طرف نکل گئی ہے جہاں پہ اب ریلیجن کو جو مین سٹریم آپ کا جو نیرٹیف ہے اس میں ریلیجن کی کوئی ویلیو رہ نہیں گئی تو ابھی جو ہے وہ تقابل عدیان سے زیادہ تقابل افکار کی بات ہو رہی ہے کہ جو فکریں اس وقت دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں اس کے اوپر اسلام جو ہے وہ غالب آ کر رہے گا تو اس میں جو اس وقت میں کہوں گا پوری دنیا میں جو سب سے غالب فکر ہے وہ لبرلزم ہے اور لبرلزم کیا ہے اس کے لئے آپ کو تھوڑی سی اس کی ہسٹری کی طرف جانا پڑے گا تقریباً آپ میڈل ایجز میں چلے جائیں یہ جن کو یورپ کے اندر ڈاک ایجز کہا جاتا ہے اس زمانے میں جہاں پہ بادشاہی نظام تھا اور یورپ کے اندر جو جتنے بھی آپ کے بادشاہ تھے وہ پریٹی مچ پیگن بیلیف کے اوپر تھے یعنی کہ وہ ایک ایسا تھا کہ جس میں مشرکانہ اقائد اور مشرکانہ نظریات تھے ان کے لیکن جو عوام و ناس تھی مین سٹریم وہ کرسچینٹی کی طرف آ چکی تھی کتولسزم کو ایکسپٹ کر چکے تھے اور جو چرچ تھا اس کی بات اکثر مانی جاتی تھی تو بادشاہ جو تھے وہ اپنا اقتدار سنبھالنے کے لیے ان کو یہ لگا کہ بھئی عوام جو ہے کبھی بھی ایسا نہ ہو کہ عوام کا درجہ حرارت اتنا بڑھ جائے کہ وہ ہماری اوپر ایک چڑھ دوڑیں تو اس کے لیے ہمیں کوئی ایلائز بنانے پڑیں گے تو ان نے کہا کہ جی ہمارا بہت ہی اچھا ایلائز جو ہے وہ چرچ ہوگا یا چرچ فادرز ہوں گے ان کو ہم اگر کسی طرح سے بائے آف کر لیں تو یہ ہے کہ یہ ساری عوام کو ذرا اپنے آپے میں رکھیں گے کہ بھئی اس سے باہر آنے کی ضرورت نہیں ہے تو ہوا یہی کہ جو بادشاہی نظام تھا بادشاہوں نے کیا کیا مل کے چرچ کے جو لیڈرز تھے ان کے ساتھ ایک میل ڈیل کر لی اور اس میل ڈیل میں یہ کہا کہ بھئی تم سارے یعنی میں اس وقت چرچ فادرز کو نا مولوی کہوں گا اور بعد میں بتاؤں گا کہ میں نے مولوی کیوں کہا تو انہیں کہا کہ یہ سارے مولوی جو ہیں آپ ہمارے ساتھ آجو ہم تمہیں پیسے دیتے ہیں اور تم جو ہے عوام کو یہ کہتے رہو کہ بھئی تمہارے اوپر جو یہ لوگ آئے میں ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہیں تو چرچ فادرز نے یہ کیا ساری عوام کو یہ کہہ دیا عوام کیا تھے یہی پیزنٹس تھے فارمز تھے کسان مزدور ٹائپ طبقہ تھا سارا تو ان کو ہی کہا کہ بھی دیکھو ہاں ٹھیک ہے تمہارے اوپر اکمران ہے ظالم ہے جابر ہے بہت سب کچھ کر رہے ہیں لیکن دیکھو یہ اللہ کی طرف سے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہیں دیار آرڈینڈ بائی گاڈ یہ لینگویج یوز کی جاتی تھی کہ دیار آرڈینڈ بائی گاڈ کہ اللہ نے ان کو پوائنٹ کیا آپ دیکھو جو بھی ہے اچھے ہیں بورے ہیں اب ان کو برداشت کرو اب ہوا یہ کہ جو بادشاہ تھے انہوں نے کیا کیا عوام کی اوپر ٹیکسز پر ٹیکسز لگا رہے ہیں ٹیکسز پر ٹیکسز لگا رہے ہیں خوب ان کو نچوڑ رہے ہیں حتیٰ کہ عوام ساری جو ہے وہ ہینڈ ٹو ماؤت ہوئی بھی ہے یعنی بلکل فقیر ہو گئے ہیں سارے اور ادھر جو ہے چرچ کے مولوی سارے امیر ہوتا جلے جا رہے ہیں ان کا لائف سٹائل جو ہے وہ بہت ہی شایان شان قسم کا ہو گیا ہے بڑے بڑے ایکسپینسف تاج پہنتے ہیں روبز پہنتے ہیں بڑی بڑی سونے کے کام والی تو ان کو جو ہے وہ بادشاہ نواز رہے ہیں اور خود بھی بادشاہ جو ہے وہ بہت زیادہ اوپر جا رہے ہیں اور عوام جو ہے نائٹی نائن پرسنٹ عوام جو ہے وہ پس رہی ہے اور بلکل بلو دف پاورٹی لائن ہے اچھا اسی ٹائم کی اوپر آپ کو نظر آتا ہے کہ دو گروہ پیدا ہوتے ہیں ایک گروہ وہ ہے جو دینی گروہ ہے جو انہی کیتھلک پریس کی مخالفت کرتا ہے اور بادشاہوں کی مخالفت کرتا ہے اور اسی طرح سے ایک سائنٹسٹ کا اور فیلوسفرز کا بھی گروہ پیدا ہوتا ہے جو کہ سائنٹیفک بنیاد کی اوپر ان کی مخالفت کرتا ہے تو جو دینی گروہ سامنے آتا ہے پندرہ سو سترہ میں ان کو کہتے ہیں پروٹیسٹنٹس اور پروٹیسٹنٹس نے کیا کلیم تھا ان کا تھا کہ یہ جو آپ لوگ کاثلکس ہو کاثولسزم میں آپ لوگوں نے ایک بدماشی بنائی ہوئی ہے کس قسم کی بدماشی کہ آپ لوگ ہمیں بائبل پڑھنے نہیں دیتے ہمیں آپ بائبل کی ایکسس نہیں دیتے آپ ہمیں کہتے ہو کہ جی صرف ہم بائبل کو پڑھیں گے ہم بائبل کو انٹرپرٹ کریں گے اور ہم ہی تمہیں بتائیں گے کہ صحیح اور غلط کیا ہے تو یہ لوگ ان کا کلیم یہ تھا پروٹیسٹنٹس کہا کہ بھئی یہ جو تم لوگوں نے بادشاہوں کے ساتھ یہ جو سلسلہ کیا ہوئے یہ کون سا عیسی علیہ السلام کا دین ہے یہ کون سا عیسی علیہ السلام کی ٹیچنگ ہے کہ تم ان کے ساتھ جا کے امیروں کے ساتھ ظالموں کے ساتھ جا ملے اور ہمارے اوپر تم لوگ چڑھ دوڑے ہو یہ کیا ہو رہا ہے اور پھر یہ کہ ہمیں بائبل پڑھنے کا اختیار ہونا چاہیے ہم بھی بائبل پڑھیں اور ہم بھی دیکھیں اس میں کیا یہ لکھا ہوا یا نہیں لکھا ہوا جو آپ کر رہے ہو تو انہوں نے کہا کہ تم لوگ بہت بڑے جو ہے نا گستاخ ہو ہم تمہیں جو بتائیں گے بس وہی ہوگا تو اس میں کیا ہوا یہ پروٹسٹنٹس جو ہیں ان کو واجب القتل قرار دے دیا گیا ان کو بہت پرسیکیوٹ کیا گیا ان کو بگایا گیا اور ان کا نام ہی پروٹسٹنٹ اس لیے تھا کیونکہ یہ پروٹسٹ کر رہے تھے اگنس تکیتھلیک چرچ اچھا یہ تو دینی طبقہ تھا دینی طبقہ آگیا ہے ان کو انہوں نے بگا دیا کہ چپ کر کے آرام سے سائیڈوے بیٹھو اچھا دوسری طرف جو فلوسفرز تھے سائنس دان تھے انہوں نے آکے جب کمپلین کیا کہ بھئی بائیبل کے اندر کئی باتیں ایسی ہیں جو کہ بیسک جو اسٹیبلش سائنس ہے اس کے خلاف جا رہی ہیں مثال کے طور پر بائیبل کے پہلے پیج کیو پر تھا کہ جی یعنی چھے دن میں اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی اور نعوذ باللہ ساتویں دن آرام فرمایا حالکہ ہمیں تو پتا ہے اللہ تاخذ حسنتوں والا نوم اللہ کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے نہ اللہ تعالیٰ کو آرام کی ضرورت ہے یہ ایک ہیومن ٹریٹ ہے اللہ کی اوپر اس کو چسپہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو انہوں نے کہا کہ جی پہلے دن اللہ تعالیٰ نے یہ بنایا پھر وہ بنایا تو کہیں سیکنڈ ڈے پہ اللہ تعالیٰ نے دن اور رات بنایا اور چھٹے دن کی اوپر سورج اور چاند بنایا according to the Bible تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ کیسے ہو گیا کہ دن اور رات جو ہے وہ دوسرے دن پیدا ہو گیا اور سورج اور چاند چھٹے دن پیدا ہو رہا ہے یعنی basic science یعنی دن رات ہوتا ہی سورج چاند کی وجہ سے تو وہ چھٹے دن میں آ رہا ہے تو دن رات پہلے بن گیا یہ کیسے ہوا تو چرچ کا سمپل سا فرمال ہوتا تھا کہ ایدھر یو ارمین آف چرچ اور یو ارمین آف سائنس یا تو اس ڈبے میں جاؤ یو اس میں جاؤ اگر تو تو مین آف چرچ ہو بسم اللہ ویلکم اگر مین آف سائنس ہو پھر تمہارے اوپر فتوے لگیں گے اور تمہیں وازیب القتل قرار دے دیں گے تو بھاگو یہاں سے تو اب وہ بچارے جو سائنسدان اور فلسفی تھے وہ بھی پھنس گئے وہ بچارہ گیلیو جس نے دعویٰ کر دے کہ جی دنیا گول ہے اس کی اوپر فتوے لگے قتل کے کہ بھئی ہم کہہ رہے ہیں دنیا فلیٹ ہے تم کون ہوتے ہو کہنے والے اس نے کہا بھئی میرا آپ سے کوئی اختلاف نہیں ہے میں کہہ رہا ہوں سائنٹیفکلی پتا یہ چل رہا ہے کہ دنیا گول ہے اور آپ لوگ تلے بے اس بات پر کہ بھئی یہ جو دنیا فلیٹ ہے تو اس پر لگے فتوے جن لوگوں نے یہ کہا کہ جی ہم لوگ ارث is not the center of the universe as a matter of fact ارث جو ہے وہ center of the galaxy بھی نہیں ہے نہ center of the solar system solar system کا center تو سورج ہے اور سورج کے اردگید یہ سارے planets پھر رہے ہیں تو اس پر بھی چرچ کو بہت issue ہوا کہ یہ تم نے بات ہے کیونکہ یہ بھی تم لوگ جو ہے نا گستاخانہ باتیں کر رہے ہیں اب ہوا یہ کہ پیچاری عوام تو پہلی پیچھلی تھی ٹیکسز پر ٹیکسز بچارے غریب ہو گئے ہیں فقیر ہو گئے ہیں سارے اوپر سے یہ لگ رہا ہے کہ جو دینی طور پر چیلنج کر رہے ہیں ان کو بھی مار رہے ہیں آپ جو دنیاوی طور پر چیلنج کر رہے ہیں ان کو بھی آپ مار رہے ہیں تو ایک ٹائم آتا ہے کہ عوام کا نا وہ ٹپنگ پوائنٹ ہوتا ہے عوام کی نا بس ہو جاتی ہے کہ بھئی اب تو ڈو اور ڈائی ہے یا مرو اور مار دو کیونکہ اس طرح تو معاملہ نہیں چال چکتا بادشاہ جو ہیں انہوں نے اپنی بدماشی منای ہوئی ہے چرچ والے اپنی بدماشی میں لگے ہوئے ہیں اور ہم بیچ میں پس رہے ہیں اسی دور میں وہ سٹوریز آپ کو سننے کو ملتی ہیں جس طرح روبین ہوت کی سٹوری آتی ہے کہ جی روبین آف لاکسلی جو ہے وہ نوٹنگم فورسٹ میں جا کے جو ہے وہ جا کے کیا کرتا تھا he would rob the rich and feed the poor تو جو ٹیکسز لگ رہے تھے جو لوگ ٹیکسز لگاتے تھے ان بادشاہوں کو جا کے لوٹتا اور جا کے وہ فقراء اور مساکین میں بانٹ دیتا یعنی اس طرح کے ویجلینٹیز کا کانسپ سامنے آنے شوہا ایونچلی ہوا یہ لانگ سٹوری شورٹ یہ کہ تاریخ نے انسان کی سب سے بلڈیسٹ ریولوشن کو وٹنس کیا سب سے خونی انقلاب جو انسانی تاریخ میں آیا ہے وہ ہمیں دیکھنے کو ملا یورپ کے اندر جہاں پہ عوام وہ جو ون پرسنٹ تھے ان کے خلاف عوام کھڑی ہوگی ننانوے فیصد جو عوام تھی وہ اس ون پرسنٹ کے خلاف کھڑے ہوگے اور انہوں نے کیا کیا ان کو چوکوں میں لاکت ٹانگنا شروع کر دیا انہوں نے کہا بھئی آپ تو مرو یا مارو انہوں نے بقاعدہ گلٹینز بنائی فرنچ ریولوشن بھی اسی کی ایک کڑی ہے کہ گلٹین بنائی وہ گلٹین کیا ہوتی تھی ایک بقاعدہ مشین تھی جس کے اوپر وہ ایک بلیڈ لگا ہوتا تھا اور بلیڈ کو وہ پولی کے ساتھ کھینجتے تھے نیچے رکھتے تھے سر کسی بادشاہ کا یا کسی کیتھلک پریسٹ کا اور اوپر سے اس کو چھوڑ دیتے تھے اور وہ بلیڈ گرتا تھا اور اس کا جو سر ہے وہ اس کی باڈی کے ساتھ سیپریٹ ہو جاتا تھا اور یہ انہوں نے چوکوں میں کرنا شروع کیا گسیڑ گسیڑ کر ان کو باہر نکالا کہ اب ان کو نہیں چھوڑنا انہوں نے ہمارے ساتھ وہ کر دیا اب ہم ان کے ساتھ ان کے ساتھ زیرو ٹولرنس ہوگی کوئی ان کے ساتھ رحمدلی کا معاملہ نہیں ہوگا تو یہ پوری ایک ریولوشن ہوتی ہے اور پورے یعنی یورپ کے اندر آپ کو نظر آتا ہے کہ بادشاہوں کو اور جو چورچ لیڈرز ہیں جو مولوی ہیں ان کو جو ہے الیمنیٹ کیے جاتا ہے چارلز ڈیکنز کی جو کتاب ہے A Tale of Two Cities اس کتاب کی پہلی لائن ہے وہ کہتا ہے It was the best of times It was the worst of times Now best of times اور worst of times ایک ساتھ کیسے ہو سکتے ہیں کیونکہ جو 1% تھا اس کے لیے تو best of times تھے یعنی جو 1% elite تھے آپ کے جس میں بادشاہ بھی تھے اور مولوی بھی تھے ان کے لیے تو یہ best times تھے یعنی جب وہ ابھی عیاشیاں کر رہے تھے اور جو 99 فیصد ہیں ان کے لیے یہ ورسٹ آف ٹائمز تھے اس سے زیادہ گندے وقت انہوں نے کبھی زندگی بھی نہیں دیکھے تھے تو ایک عجیب ڈیکارڈومی یعنی کہ اوپر اور نیچے والوں میں اتنا ڈیفرنس کریٹ ہو گیا ہے کہ عوام جو ہے وہ ان کا بلڈ پریشر جو ہے نا وہ پارا چڑ جاتا ہے اور پھر عوام سڑکوں پہ آ جاتی ہے اور یہ سارا کے سارا خون ریز جو بھی ہمیں ایونٹس دیکھنے کو بھی لگے دیکھنے کو بیلتے ہیں اچھا اب اس کے ریزرٹ میں کیا ہوا ریزرٹ کیا ہوا کہ اوپر جو ہے آپ نے ایک پاور ویکیوم کر دیا بادشاہوں کو بھی آپ نے مائنس کر دیا مولویوں کو بھی آپ نے مائنس کر دیا تو پہلے جو بھی تھا ٹوٹا پھوٹا نظام تھا کوئی نظام تو تھا لیکن اب یہ ہے چونکہ ویکیوم کریٹ ہو گیا اور وہ ویکیوم بائی دو بے وہ آج بھی اس کے اثرات آپ کو نظر آتے ہیں جب میں انگلینڈ میں تھا تو بکنگم پیلیس وزٹ کرنے کا موقع ملا وہ بیسکلی اب ایک نیشنل ائر لوم ہی ہے سارے کدیمہ ہی رہ گئے ہیں اس کی یعنی بادشاہ کی یا ایون ملکہ برطانی اب تو چلی یہ دنیا سے اس کی کوئی پاور نہیں تھی بس وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے بڑے ہیں ان کی بڑی عزت ہے ہے ویسے ان کی ساری ڈیسیجن میکنگ پارلیمنٹ میں ہوتی ہے میں کئی چرچز میں گیا وہاں پہ کئی کتھیڈرلز کو وزٹ کیا پورے انگلینڈ میں اور میں جہاں پہ بھی جاتا بڑے بڑے کتھیڈرلز ہوتے لیکن اندر بندہ ہی نہیں سناٹا ہیووج کتھیڈرلز ہیووج وینیوز اندر بندہ ہی نہیں ہے تو میں وہاں کا جو خادم ہوتا تھا اسے پوچھتا کہ بھی کتھ رہے سارے تو کہتا تھا کہ آپ سنڈک ہوئے ہیں میں نے سنڈک ہوئے ہیں تو کتنے ایک لوگ ہوں گے کہتا تھا یہ پندرہ بیس لوگ تو آئی جاتے ہیں تو میں نے کہتا تھا ہیتنا بڑا تمہارا چھرچ ہے پندرہ بیس لوگ آتے ہیں تو کہتا تھا بس اسیل میں یہی حالات ہے اتنے لوگ ریلیجیسلی انکلائن نہیں ہیں اور میں نے یہ دیکھا یورپ میں آپ کسی گوھرے سے پوچھو نا کہ آر یو ایک کرسچن تو وہ بڑا اس کا تیور اس کے نا عجیب سے ہو جاتے ہیں یعنی میں نے کسی مسلمان کو اس طرح ہوتے میں نہیں دیکھا آپ نے کو آئی ایک کرسچن وہ کہتا ہے ٹیکنکلی ییس بڑ می بھی نو یعنی کسی مسلمان کو اگر آپ کو نا کہ آپ مسلمان ہو وہ یہ نہیں کہتا کہ ٹیکنکلی ہم تو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں وہ ان کے نا وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں بچارے کیونکہ وہ کہتے ہیں ہاں میں پیدا تو کرسچن گرھانے میں ہوا تھا لیکن نہ تو میرے ماں باپ کرسچن ہیں اس طرح سے پریکٹس تو کچھ بھی نہیں کرتے نہ ہم چرچ جاتے ہیں نہ ہم کرسچن ویلیوز کو فالو کرتے ہیں نہ ہم کوئی اور رچولز کرتے ہیں ہاں یہ بات ہے البتہ ہمارے اباوجداد میں کوئی کرسچن ہوا کرتے تھے تو اس نسبت سے ہم کرسچن ہیں لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ do I believe in God no I don't think I believe in God I don't even believe in Jesus I don't believe in anything تو یہ اس قسم کا روئیہ ہے ان کا تو یورپ تو سارا اس لادینیت کی طرف نکل گیا تو وہاں پہ یہ آپ کو چیزیں دیکھنے کوئی ملتی ہیں اور وہ میں نے کہا آج بھی اثرات نظر آتے ہیں اس کے آپ کو تو ہوا یہ کہ جب یہ پاور ویکیوم کریئٹ ہوا اب اس ملٹنگ پوٹ میں بہت سارے آئیڈیاز آ رہے ہیں اب لوگ آپ اس میں بات کر رہے ہیں کہ بھئی اب ہم کیسے سسٹم چلائیں کیا کریں بادشاہ بھی ہم نے منس کر دیے مائنس وان ادھر لگا دیا مائنس وان ہم نے مولگوں بھی بھی لگا دیا تو پہلے جو بھی تھا ٹوٹا پوٹا کچھ بتات ہو رہے تھے کہ بھئی ادھر جانے ادھر جانے اب تو پتہ ہی کوئی نہیں کہ ادھر جانے اب کیا کریں تو انہوں نے کہا چلو پھر ایسا کرتے ہیں کہ لیبرالزم ٹرائے کر لیتے ہیں کس نے کہا نہیں ہا اس میں سیکولرزم کر لیتے ہیں کس نے کہا نہیں سوشلزم کے بارے میں کیا خیال ہے اچھا ہماری اکانومی کیپٹلسٹ کر دیتے ہیں اچھا اس میں ایتھیزم لے آتے ہیں نائلزم لے آتے ہیں یعنی ہر طرح کا آئیڈیا جو ہے وہ اس ملٹنگ پورٹ میں آنا شروع ہو گیا اور بہت بڑے بڑے مفقر پیدا ہونا شروع ہو گئے جو کہ فلوسفرز تھے اور وہ بتانا شروع ہوئے کہ بھئی یہ ایک لائف سٹائل ٹرائے کر کے دیکھ لیتے ہیں اور اس میں جو آئیڈیا سامنے آیا وہ یہ آیا کہ بھئی دیکھو توبہ توبہ استغفراللہ اب مولوی کی پیچھے نہیں جانا اللہ معاف کرے مولوی نے ہمیں ٹرک کی بتی کی پیچھے لگایا تھا اب توبہ میری توبہ جو ہم مولوی کا پیچھے کریں مولوی نے ہمیں کہا یہ بادشاہوں کی پیچھے لگ جاؤ یہ کر لو دیکھو مرا بیڑا گھروں کو کیا تو اب مولوی کی بات ہم نے نہیں ماننی تو مولوی جو کچھ ان کو بتا رہا تھا گند بلا اچھا یہ بائی دو بے جو مولوی ان کا تھا جو کرسچن پریز تھا وہ بیسکلی اریجنل کرسچینٹی سے بھی بہت دور جا چکا تھا اس میں بیسکلی یونانی فلسفی کا تڑکہ لگاوا تھا اس کرسچینٹی کے اندر یعنی اس کے اندر بہت ساری پیگن چیزیں بھی آئی ہوئی تھی بہت سارا یعنی کمپرمائز ہوا تھا بیٹوین پیگنزم اور کرسچینٹی تو یہ ایک عجیب سا آدھا تیتر آدھا بٹیر قسم کا یعنی کرسچینٹی وہ لوگوں کو پیش کر رہے تھے جو لوگ بائن نہیں کر رہے تھے اسی لئے پروٹیسٹنٹس نے کمپلین کیا کہ یہ کون سی بائیبل پڑھا رہے ہو تمہیں ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی کیا بات ہو رہی ہے ہاں پر تو ہوا یہ کہ انہوں نے کہا کہ جی اب ہم لوگ تو ہمیں چرچ نے کہا تھا کہ there is god ہمیں چرچ نے کہا تھا کہ there is an afterlife کہ ایک خدا کا تصور دیا آخرت کا تصور دیا اور روح کا تصور دیا تو بھئی نہ تو ہم نے گوڈ کو دیکھا نہ تو ہم نے خدا کو دیکھا نہ تو ہم نے آخرت کو دیکھا کوئی بندہ مر کے واپس نہیں آیا اور نہ ہی ہم نے روح کو دیکھا تو ہم ان چیزوں کو اب نہیں پڑھیں گے جس کے پیچھے ہمیں مولوی نے لگایا تھا مولوی نے کہا یہ پڑھو کامیاب ہو جاؤ ہم نے کر کے دیکھ لیا ہے بھئی بھولوی صاحب تھانکیو ویری مچ اب آپ سے ہم بات نہیں کریں گے اب ہم پڑھیں گے اس کے مخالف تین اور چیزیں پڑھیں گے اللہ کے بجائے ہم کائنات کو پڑھیں گے سب سے بڑی پاور جو میں نظر آ رہی ہے وہ کائنات ہے وہ کہتے ہیں جی not god created everything mother nature created everything یہ mother nature کتر ہوتی ہے بھئی mother nature کا کوئی اڈریس وغیر اگر آپ کو پتا ہو تو بتائیے گا mother nature کہا ہوتی ہے اور mother nature intelligent ہوتی ہے mother nature کتر رہتی ہے mother nature کی شکل کوئی ہوتی ہے یعنی who is mother nature انہوں نے کہا کہ جی کائنات سے سب سے بڑی طاقت ہے دوسرا انہوں نے کہا کہ ہم آخرت کو نہیں پڑھیں گے ہم دنیا کو پڑھیں گے ہم science اور technology اور ان چیزوں میں آکے جانگے آخرت کی فکر اب نہیں ہے اور تیسری چیز روک ہونی پڑھیں گے ہم لوگ جسم کو پڑھیں گے اچھا اب کیا ہوا کہ یورپ کے اندر ایک بقاعدہ شفٹ آتا ہے پورا ideological شفٹ آتا ہے کہ لوگ اب ان علوم کی طرف جاتے ہیں جن کو material sciences کہتے ہیں from a metaphysical to material کی طرف پورا یورپ شفٹ کرتا ہے اور مزید کی بات یہ کہ اس میں ان کو فائدہ بھی بڑا ہوتا ہے اب جب انہوں نے کائنات کو پڑھنا شروع کیا تو اب discoveries ہو رہی ہیں دنیا کو پڑھنا شروع کیا تو science میں advancements ہو رہی ہیں جسم کو پڑھنا شروع کیا تو medicine میں آکے نکل رہے ہیں تو ان کا شک جو ہے وہ یقین میں بدل گیا کہ بھئی ہم نہ کہتے تھے کہ مولوی سے جان چھڑاؤ گے تو کامیابی پاؤ گے دیکھو ہم نے مولوی کو سائیڈ لائن کیا نا دیکھو اب ہمارا industrial revolution آ گئی steam engine اجاد ہو گیا ابھی ریڈیو کی بات ہو رہی ہے ابھی ہوائی جاز کی بات ہو رہی ہے ابھی آٹوموبیل کی بات ہو رہی ہے ابھی جو ہے وہ یعنی یہ کمیونکیشن کے ذرائع ہمارے بڑھیں دیکھو ہم کہاں سے کام پہنچ گئے تو ان کو نظر آئے کہ بھئی جب سے ہم نے ان سے جان چھڑا یہ ہمیں فائدہ ہو گیا اب اس کو اتفاق کہلیں یا جو بھی کہلیں اس ٹائم پہ چھے ممالک یورپ سے نکلتے ہیں اور اسی نظریہ کو لے کے پوری یونیوم میں پھیل جاتے ہیں ان میں سے بریٹش ہیں فرنچ ہیں ڈچ ہیں اٹالینز ہیں پورچگیز ہیں اور سپینیش ہیں یہ چھے ممالک یورپ سے نکلتے ہیں اور کولنائزیشن کا پروجیکٹ شروع ہوتا ہے اور مثال کی طور پہ پورچگل سے جو ہے وہ پہنچتے ہیں برازل میں تو برازل میں آج بھی پورچگیز بولی جاتی ہے حالانکہ یہ ان کی نیٹیو زبان نہیں ہے وہ تو ازدیکس اور ماینز ہوتے تھے وہاں پہ آپ ارجنٹینہ اور چلی میں چلے جائیں وہاں پہ سپینیش پہنچ گے وہاں پہ آج بھی سپینیش بولتے ہیں امریکہ میں جو ہے وہ بریٹیش پہنچ گے آسٹریلیا میں بھی بریٹیش پہنچ گے ساؤت ایفرکا میں بھی بریٹیش پہنچ گے باقی جو آپ کا یہ نورت ایفرکا ہے اس میں فرنچ پہنچ گے اچھا اس کے بعد دچ پہنچ گے اٹالینز پہنچے تو جہاں جہاں پہ یہ لوگ گئے ہماری قسمت میں بھی بریٹیشی آئے تو آج ہم لوگ اپنے درس و تدریس میں کوئی انگلیش کا ایک آد لفظ بول دیتے ہیں ورنہ اگر ہماری قسمت میں پورچگیز آئے ہوتے تو میں یقیناً آپ کے ساتھ اردو کے ساتھ ساتھ پورچگیز کی بھی دو چار جملے بول دیتا اسی طرح سے اگر سپینیش ہے یہاں پہ آئے ہوتے ہیں تو میں ابیچ میں کچھ تھوڑی بول سپینیش کا بھی ترکہ لگا رہا ہوتا لیکن ہماری قسمت میں بریٹیش اور بریٹیش نے یہاں پہ آنے کے بعد سب سے پہلا کام یہ کیا ہمیں یہ بتایا کہ دیکھو دیکھو پیارے بچوں ہم لوگ تو اپنے مولویوں سے جان چھڑا چکے تم لوگ بھی پہلی فرصت میں اپنے مولویوں سے جان چھڑاؤ تو ہم نے کہا نہیں جی ہمارے مولوی تو بہت اچھے ہوتے ہیں ہم تو اسلامی گولڈن ایج ہم نے دیکھی ہے ہم تو ہمارا تو ایکسپیرینس بلکل ڈیفرنٹ ہے آپ جو بات بتا رہے ہیں وہ آپ کو مبارک ہو ہمارے تو بڑا اچھے ہی سپیرینس چل رہے ہیں ہمارے تو یہ مولوی تھے یہ دینی لوگ ہی تھے جو کہ ابن سینہ ابن روشد اور اتنے ساری چیزیں جا دوئیں بلکہ اگر آپ وکیپیڈیا پہ جا کے سرچ کریں اسلامی گولڈن ایج تو وہ جو لسٹ آئے گی مسلمانوں کی انوینشنز کی آپ حیران ہو جائیں گے کون کون سی چیز ہے چاہے وہ میڈیسن میں ہو چاہے وہ سرجری میں ہو چاہے وہ انجنیرنگ میں ہو یا وہ یعنی آپ کی فلکیات میں ہو کون سی چیز ہے جس میں مسلمانوں نے یعنی انتر ڈگری تک آگے نہیں گئے اور وہ کیوں کرتے تھے کہ ہم نے لوگوں کی زندگیوں کو بہتر بنانے ہمارا دین ہم اس کی طرح اجازت دیتا ہے میڈیسن میں ترقی کیوں کی کیونکہ ایک جان بچانا پوری انسانیت بچانے کے برابر ہے ہمارا دین ہم اس طرح گائیڈ کرتا ہے تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہمارا تو ایکسپیرینس ٹھیک ہے انہوں نے کہا نہیں ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ بھئی آپ نہ مولوی سے جان چڑھائیں تو آپ ہماری طرح سکسیسول ہو جائیں کہ دنیا آپ کے لئے کھل جائے گی تو یہ ہوا اٹھارہ سو یعنی ایٹین فٹی سیون کی جنگ کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ہمارے ایڈوکیشن سسٹم جو ہے سب سے پہلے اس کو چینج کیا انہوں نے کہا سارے مولوی جو ہے وہ چلے جائیں اس ڈبے میں بیٹھ جائیں اس کو ہم مسجد اور مدرسہ کہتے ہیں آپ سارے در چلے جائیں اور جس نے اللہ کے بارے میں پڑھنا ہے آخرت کے بارے میں پڑھنا ہے رو کے بارے میں پڑھنا ہے وہ وہاں جا کے پڑھتا رہے لیکن جو مین سٹریم ایڈوکیشن سسٹم ہوگا وہ ہم آپ کو دیں گے ہم آپ کو میٹرک بھی کرائیں گے ہم آپ کو ایفیسی کرائیں گے ہم آپ کو بیچلرز اور ماسٹرز کرائیں گے اور اس میں ہم آپ کو سائنٹیفک چیزیں یہ پڑھائیں گے اور دنیا جو ہے جو ہم نے تین چیزیں ڈیفائن کی تھی کہ we will talk about the universe we will talk about this planet اور we will talk about the body ان تین چیزیں ہم لوگ پڑھیں گے جو اس میں آگے جائے گا وہ سب سے بڑا ہوگا پھر ہم آپ میں سے کچھ لوگ جو ہیں جو اچھے اچھے کام کریں گے جو ہماری لائن کو ٹو کریں گے ان کو ہم لوگ اوارڈز بھی دیں گے ان کو ہم لوگ میڈلز بھی دیں گے ان کو ہم بڑے بڑے خطابات بھی دیں گے تاکہ آپ لوگ جو ہیں وہ پوری طور پر ہماری فکر پہ آ جائیں اور پھر یہی ہوا ہمارا ایڈوکیشن سسٹم ہمارے سامنے ہے اس میں کچھ لوگوں نے اتراز کیا لیکن دیکھیں ہمارا دین ہمارا ایمان انہوں نے کہا ٹھیک ہے ایک تو یہ بات ہے کہ آپ اپنا دین ایمان گھر میں کریں باہر اس کو لانے کی ضرورت نہیں ہے اس کو سٹیٹ کے فیض میں لانے کی ضرورت نہیں ہے اور اگر آپ میں چلیں تھوڑا بہت دین پڑنا ہی ہے تو چلیں آپ کو ہم دینیات دے دیتے ہیں دینیات لے لو ہمارے سے وہ دینیات پہلے اس کو دینیات کہتے تھے بعد میں اس کا نام اسلامیات ہو گیا یا اسلامیک شرڈیز ہو گیا اور یہ وہ مضبون ہے جو انتہائی مسکین اور یتیم قسم کا مضبون ہے یہ وہ ہے جو پتلی سی کتاب ہوتی ہے کلاس ون سے لے کر کتاب کا سائز اتنا سا ہی رہتا ہے اور اس میں اگر آپ فیل بھی ہو جائیں تو مسئلہ نہیں ہے آپ کو پرموٹ اگلی کلاس میں کر دے جائے گا پچاس نمبر کا سبجیکٹ ہے دو ہی مضبون ہیں جو انہوں نے اپنے ہاتھ میں لیے کنٹرول کیا جن کو ایک اسلامیک شرڈیز اور ایک پاک شرڈیز دونوں ہی مسکین سبجیکٹ ہیں اسلامیک شرڈیز میں بس نماز روزے سے آگے آپ نے جانا ہی نہیں ہے اور پاک شرڈیز جو ہے اس کا تو میرے خال ہے نام بدل کے ڈاؤن فال آف دا مغل ایمپائر رکھ دینا چاہیے یا پھر تم زلیل کیسے ہوئے یہ نام رکھ دینا چاہیے کیونکہ اس میں یہی بتایا جاتا ہے کہ بس آپ جو ہے نا آپ کی تباہی اور بربادی اور زوال یہ کیسے ہوا یعنی ہمیں پڑھانا چاہتے تو اس میں بہت کچھ پڑھا جا سکتا تھا ہمارے جو ہیروز ہیں وہ پڑھا جا سکتے تھے کہ تم اپنے اروج پہ کیسے تھے مسلمان اپنی پیک پہ کیسے تھے لیکن انہوں نے بارحال یہ دو ہمیں مزامین دے دیے جسٹ ایز ای لولی پاپ کہ سوالو تھوڑا سا خوش ہو جاؤ تم بھی لیکن ہوا کیا کہ جو نظام ہوگا وہ سیکلر ہوگا سیکلر نظام کا مطلب یہ ہے سیکلرزم کی لٹرل ڈیفنیشن یہ ہے کہ ناٹ ریزورٹنگ تو یعنی آسان اردو ترجمہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے روز مرہ زندگی کو چلانے کے لیے براہ مربانی مذہب سے مشورہ لینے کی ضرورت نہیں ہے ان کا جو لبرلزم کا فاؤنڈنگ فادر تھا جان لاک اس کا جو سیکنڈ ٹریٹیز آن گورنمنٹ ہے اس میں وہ لکھتا ہے کہ ہمیں گورنمنٹ آف دے پیپل فور دے پیپل بائے دے پیپل حالانکہ وہ اللہ کو مانتا تھا وہ کہتا تھا اللہ تعالیٰ ہے اور اللہ تعالیٰ نے آدم اور ہوا کو پیدا کیا اور ان کو پھر زمین میں یعنی جو نا وہاں پہ جو نا کہا کہ وہاں پہ ان کی پوپلیشن ہو اور سب کچھ ہو یہ سب کچھ ہو گیا لیکن لیکن اللہ تعالیٰ اب جو نا وہ نعوذ باللہ چھٹی پہ چلا گیا اب اللہ تعالیٰ کو نا کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ آپ کے کاموں میں بداخلت کرے اب آپ اور میں ہمیں عقل دیا شعور دیا اب ہم اپنا سسٹم خود جلائیں گے اسی مثال کو والٹیر نے تھوڑا مزید ریفائن کر کے پیش کیا اس نے گا جی گاڈ is like a watchmaker گاڈ is like a watchmaker watchmaker analogy جوہنا مشہور ہے اس کی جس طرح یہ گھڑی ہے اب یہ گھڑی کا بنانے والا کا یورپ میں بیٹھا ہے لیکن وہ بیٹھا ہے یورپ میں گھڑی پھر بھی چل رہی ہے تو اس کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے اب یہ گھڑی چل رہی ہے اوٹو پائلٹ پہ وہ بیٹھا ہوگا پتہ نہیں یورپ میں کیا کر رہے تو یہ وہ کہتا ہے بھئی گاڈ نے بھی نہ ہم یہ نہیں کہتے کہ گاڈ نہیں تھا ہم کہتے تھا کیونکہ گاڈ کو نام ماننا اللوجیکل ہے پلیٹو ارسٹوٹل کہا کرتے تھے بڑے بڑے فلسفیتے وہ کہتے تھے کہ بھئی ویرے 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 دیزائن دیر ہس تو بی ای ڈیزائنر یہ موبائل فون ہے اس کا ڈیزائن ہے کوئی ڈیزائنر ہوگا یہ کتاب ہے اس کا بھی ڈیزائن ہے کوئی ڈیزائنر ہوگا یہ پین ہے اس کا بھی ڈیزائن ہے کوئی ڈیزائنر ہوگا اگر میں کہتا ہوں یہ خود بخود بنا ہے آپ نے میری بات ماننی نہیں آپ کہیں گے صرف آپ کا تماغ خراب ہے تو کائنات کا بھی ڈیزائن ہے کوئی ڈیزائنر ہوگا کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے تو والٹیر نے بھی کہا کہ میں خدا کا انکار نہیں کرتا لیکن خدا اب ہمارے کاموں میں انوالف نہیں ہے اس نے گھڑی بنائی اور اب ہمارے پر چھوڑ دیا اب ہم فیصلہ کریں گے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے حلال کیا ہے حرام کیا ہے برائی مربانی کوئی مولوی ہمیں اب نہ بتائے کہ جی زنہ بری بات ہے اور شراب نہیں پینی چاہیے اور سودی کاروبار سے تمہیں فلان ہو جائے گا اور یہ اللہ رسول کی خلاف جنگ ہے یہ مولوی سارے آپ چھپ کر کے بیٹھ جو تم سے کوئی مشہور نہیں لے رہا ہے تم جاؤ مسجد میں اور مدرسے میں اللہ اللہ کرو ہاں کبھی ہمارا نکاح پڑھانا ہوگا تمہیں بلا لیں گے کوئی جنازہ پڑھانا ہوگا تمہیں بلا لیں گے بچے کوئی ناظرہ پڑھانا ہوگا تمہیں بلا لیں گے لیکن برائی مربانی بس اتنا ہی تمہارا کام ہے اتنی تمہاری اوقات ہے اتنی تمہاری حیثیت ہے تھوڑا بہت تمہیں چندہ شندہ دیئے دے کریں گے باس اس پہ خوش رہو تو اور پھر کیا ہوا یہ ایڈوکیشن سسٹم ہمارے سامنے ہے اور آج اسی کا بائی پروڈکٹ نکل کے باہر آ رہا ہے تو یہ جو میں نے آپ کو بات بتایا ہے کہ یہ اس وقت پوری دنیا میں سیکلر لبرلزم جو ہے یہ پھیلا ہوا ہے جہاں پہ وہ کہتے ہیں you can believe in anything آپ اللہ کو مانو آپ رام رام کرو آپ بھگوت گیتہ پڑھو آپ رگویدہ پڑھو آپ بدا کو پوچھو جو مرضی کرنا ہے اپنے گھر میں کرو اللہ کی عبادت کرنی ہے بسم اللہ جو مرضی کرو لیکن حکومت کے معاملات سٹیٹ کے معاملات درز زندگی آپ لوگوں نے ڈیفائن نہیں کرنی وہ ہم ڈیفائن کریں گے فاسٹ فوروڈ کریں امریکہ میں آج ہے امریکہ میں آج کیا چل رہے ہیں امریکہ میں وہ کہتے ہیں جی as long as دو لوگوں کے بیچ میں consent ہے ان کی شریعت میں یہ جائز ہے یعنی ان کی شریعت سے مراد ہے ان کے law میں یہ جائز ہے as long as two people are consenting ایک لڑکا لڑکی آپس میں consent کر جاتے ہیں تو بسم اللہ آپ ساتھ رہے ہیں ہم کون ہوتے ہیں مول بھی کون ہوتا ہے تمہیں کہنے والا یہ غلط ہو رہا ہے اللہ نے منع فرمایا یہ زنا ہے کچھ بھی نہیں لڑکا لڑکی راضی ہیں کسی کو حام نہیں کر رہے بسم اللہ ایک بندہ شراب پی رہا ایک پلا رہا ہے consent سے کر رہے نا بسم اللہ ایک بندہ جو ہے وہ سود دے رہا ایک لے رہا ہے consent سے کر رہے ہیں بسم اللہ اب لڑکا لڑکی تو چھوڑ کے لڑکا لڑکا بھی کٹھے ہو جائیں تو کوئی مستانی کسی کو نقصان تو نہیں بچا رہے بسم اللہ یہ بھی کرو شاباش اور ابھی تو اس کی پیچھے لائن لگی ہوئی ہے کہ اور کتنے ڈبے ہیں جو ابھی یہ کنسنٹ کی بیس پر کھولیں گے جس اتنی بڑی بڑی خرافات ہیں جس کی ابھی لائن لگی ہوئی ہے جس کو یہ ایڈوکیٹ کر رہے ہیں تو یہ ان کا کوئی سرپیر نہیں ہے کوئی دین امان نہیں ہے اور اب ان کو نظر آ رہا ہے کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہیں اور اب یورپ کے اندر امریکہ کے اندر وہ لوگ یہ بات ریلائز کر رہے ہیں کہ ہم لوگ سپیرچوالٹی سے بہت دور ہو گئے ہیں بہت زیادہ مٹیریلسٹک ہو گئے ہیں اور ہمارے ہاں بیلڈنگیں بن گئی ہیں امارتیں بن گئی ہیں سڑکیں بن گئی ہیں لیکن فیملی سسٹم ختم ہو گیا یعنی اگر آپ ترقی کہتے ہیں اس چیز کو کہ سڑکیں ہوں اور بیلڈنگیں ہوں تو وہ تو مل گی ترقی ہمیں لیکن اگر آپ ترقی اس کو کہتے ہیں کہ خودکشی کی شرعہ جو ہے وہ اتنی بڑھ چکی ہے جتنی آج سے پہلے کبھی نہیں تھی ڈیووٹس ریٹس تھوڑا روف جا چکے ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں میں ڈپریشن ہے اس وقت فارمسوٹیکل کمپنی جتنی پل پشنگ کر رہی ہے جتنے انٹی ڈپریشنٹ کھائے جا رہے ہیں شاید انسانی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ ریپ کیسز، ہریسمنٹ کیسز یہ ساری چیزیں پونڈ اڈکشن، ڈرگز، ایلکوہول یعنی یہ کیا ترقی ہے کیا انسان ترقی کر گیا ہے انسان ماشاءاللہ وہ اشرف المخلوقات لیول پہ چلا گیا ہے لقت خلق دن انسان افی آسانی تقویم کے لیول پہ پہنچ گیا ہے مزدود ملائکہ ہو گیا ہے انسان نہیں انسان تو ذریل ہوکے رہ گیا ہے سب سے زیادہ ڈپریشن یعنی چھوٹے چھوٹے بچوں کو مہران ہوتا ہوں آج سات آٹھ سال کا بچہ ہوتا ہے کہتا ہے جہا بھائی آئیم گوئنگ تھرو ڈپریشن ہمیں تو اببہ جان سے چھتر بھی پڑھتے تھے تو بائیس تہیس سال کی عمر تک پتا ہی نہیں تھا ڈپریشن کس چڑیا کا نام ہے لیکن آج چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں کہتا ہے جی I think I have PTSD مجھے post traumatic stress disorder ہوں جی کوئی کہتا ہے جی مجھے لگتا ہے I think I am bipolar بلکہ آج کل mental health issue ہونا cool چیز بن گی ہے کوئی پتنہ پوچھتا ہے آپ کو کون سا mental health issue ہے جی کہتا نہیں مجھے نہیں ہے آپ بڑے اب نورمل لگ رہے یار پھر تو آج کا normal یہ آپ کو mental health problem ہونا چاہیے آپ اپنے بلکہ انسٹرگرام کے بائوں میں ڈالیں I am suffering from this problem تو پھر لوگ ہیں کہ ہاں اب آپ سیئی ہو اب آپ normal ہو تو having mental stress and mental issues is the new normal حالانکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہتے ہیں اللہ بذکر اللہ تتمین القلوب اور کس کو اللہ اپنے پاس بلائے گا یا آئیے توہاں نفس المتمینہ جو اتمنان کی حالت میں اس کو اللہ بلائے گا یہ آج جو system create ہو گیا ہے اگر اس کو آپ ترقی کہتے ہیں تو پھر سلام ہے کہ یہ اگر ترقی ہے تو دیکھیں ہمارے دین نے ہمیں کبھی بھی نہیں روکا تھا scientific progress کبھی نہیں روکا ہماری جو کتاب اللہ نے نازل کی ہے اسی کتاب میں اللہ تعالیٰ نے نماز صدقہ روزہ زکاة کا حکم بھی دیا اور اسی نماز میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَفَلَا يَنْظُرُونَ اِلَى الْعِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَرُفِيَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز کے بارے میں جو mountains ہیں اور camels ہیں اور earth ہے اور جو آپ کے سورج چاند کی گردشت ہے یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ embryology ہے قرآن میں ہی ذکر کر رہے ہیں اور اسی کتاب میں اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں کہ تم نے نماز بھی پڑھنی ہے اور روزہ بھی رکھنی ہے اور یہ بھی کرنا ہے تو ہمارے لئے یہ علوم کبھی بھی different نہیں ہوئے بلکہ میں آپ کو یہ یہاں تک کہوں گا کہ ایک جو عالم دین ہے وہ عالم دین ہوئی نہیں سکتا جب تک اس کو advanced algebra نہ ہوتا ہو کیوں کیونکہ وراست کے مسائل کون حل کرے گا براست کے مسائل میں اتنی heavy complications آتی ہے کہ جی اس کا یہ بنتا ہے اس کا یہ شہر بنتا ہے اتنا سونا ہے اتنا چاندی ہے اتنی گائے بیل ہے اتنی property اس کی پاس commercial تھی اتنی اس کے پاس residential تھی اتنی اس کے پاس acre زمین تھی اور یہ اس کی family members ہیں یہ کوئی 20 family members ہیں 20 ورسہ ہیں ان کے بیچ میں تقسیم کریں آپ تو اگر تو وہ کوئی نکمہ سا بند ہوگا تو کہا جی چلو چپ کر کے آدھا تیرہ آدھا میرا بات ختم کرو لیکن اگر وہ حق ادا کرے گا تو وہ proper calculations کرے گا آپ کے ساتھ اسی طرح زکاة کے مسائل ہیں مہرے فلکیات ہیں جو آپ کی مساجد میں calendar لگے ہوتے ہیں کہ آج مغرب کی نماز جو ہے وہ چھے بچ کر اکتیس منٹ پر ہوگی یہ کون ڈیسائیڈ کر رہا ہوتا ہے میں کراچی میں ایک مدرسے میں گیا انہوں نے مجھے بتایا ان کے پاس سب سے ایڈوانس ٹیلیسکوپ ہے ایشیا کا وہ کہتے ہیں ہمارا ڈیٹا نیسا کے ساتھ جا کے ویریفائی ہوتا ہے اور نیسا والے میں بتاتے ہیں کہ ہمارا جو ڈیٹا آ رہا ہے وہ سب سے زیادہ ایکیورٹ ہے پورے ایشیا میں یعنی یہ ہمارے مدارس کے اندر جو لوگ ماہرے فلکیات ہوتے ہیں وہ اس لیول تک جاتے ہیں جو ماہرے فائنانس ہوتے ہیں وہ فائنانس میں اس لیول تک جاتے ہیں ان سے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ بھئی مفتی صاحب بتائیے یہ کرپٹو کرنسی یہ بٹکوائن یہ ڈراب شپنگ یہ فلان فلان کیسے اس کی کیا نویت ہے ہمارے دین کے اندر وہ آپ کو بتائیں گے کیونکہ ان کی ایکسپرٹیز ہیں ان ایریاز میں سو کہنے کا مقصد یہ ہم نے تو کبھی بھی اسلام نے تو کبھی یہ نہیں کہا کہ جی ایدھر یور ایمین آف دمسجد اور یور ایمین آف سائنس نو یو کن بی بوت اور ویری گوڈ ایڈ بوت سائمیلٹینیسلی تو اس وقت جو ہمارے سامنے سب سے بڑا مانسٹر کھڑا ہونا وہ یہ لبرل سیکلورزم ہے سب سے بڑا اور اس کو اسلام اس پہ غلبہ پا کے رہے گا اللہ تعالیٰ کا وعدہ قرار مجید میں اللہ تعالیٰ نے بتایا یہ دین غالب آ کر رہے گا اللہ نے رسول کو بیجا ہی سی لئے تھا کہ وہ دین حق لے کر جائیں جو تمام ادیان پر تمام افکار پر غالب آ جائیں مسئلہ یہ کہ ہم نے اپنا دین نہیں پڑھا ہوتا تو ہم دوسروں سے متاثر ہو رہے ہوتے ہیں تو انشاءاللہ میں آپ کو ایک صرف ایڈوائز اور ٹپ یہ دوں گا کہ چلیں اگر ہمارے سکولنگ سسٹم میں اول تو میں امید کروں گا کہ ہمارے سکولنگ سسٹم کے اندر دین کی تعلیم کو بڑھائے جائے جہاں پہ ہم لوگ سائنسز پڑھتے ہیں مجھے یاد ہے او لیولز میں ہمارے پاس او لیول سے پہلے کلاس ایٹھ میں صرف سائنسز جنرل سائنس تھا او لیولز میں جنرل سائنس تین ٹکڑوں میں بڑھ گیا کیمسٹری، فزیکس، بائیلوجی میٹس کے ہماری ایک کتاب ہوتی تھی او لیول میں چار ہو گئی انگلیز کے ہماری ایک کتاب ہوتی تھی او لیولز میں ہم نے دھائی سال میں آٹھ کتابیں پڑھی ہیں اسلامیک شیڈیز کی اللہ جزائے خیر دے فرخندہ نور کو وہ ایک ہی پتیسی کتاب تھی وہ بھی نماز روزہ حج زکاة اس سے اوپر ہم گئی نہیں کبھی حالانکہ میں سمجھتا ہوں او لیولز کے بچے کو جہاں پہ آپ نے سائنس میں تنے ڈبے کھولے ہیں تو او لیولز میں بھی آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے بیٹا آپ بھی تک اسلامیات پڑھتے ہیں او لیولز میں آپ کو ہم چار مزامین پڑھائیں کے اسلامیک شیڈیز کے زمرے میں تفسیر علیدہ، حدیث علیدہ، فقہ علیدہ، سیرت علیدہ چار سبجکٹ پڑھائیں گے آپ کو کر سکتے تھے او لیولز کے بچے لیکن ہماری یہ پراریٹی نہیں ہے ہماری یہ پراریٹی نہیں ہے ہم چاہتے ہی نہیں ہمارا بچہ دین پڑھے تو اس لیے میں یہ کہوں گا کہ ایک تو ہمارے سکولنگ سسٹم کے اندر میجر اوورال کی ضرورت ہے اور نمبر ٹو یہ کہ چلیں جب تک ابھی سکول اپ ڈیٹ نہیں ہو رہا تو کم از کم اپنے گھروں میں ہم ایسا سسٹم بنا سکتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ بقاعدہ دین کی تعلیم حاصل کریں اپارٹ فرم جس ناظرہ کہ جی مولانا صاحب آتے ہیں قرآن پڑھا کر جلے آتے ہیں میں جب دین کی طرف آ رہا تھا تو میں ابودابی میں تھا میں ایک آلیم دین کے پاس گیا اور وہ ایک ریورٹ مسلم تھے وہ بسکلی امریکن تھے نیو جرزی سے انہوں نے تقریباً انیس بیس سال کی عمر میں اسلام قبول کیا تھا اور اس ٹائم پہ وہ اس ٹواری فائی فائیرز اول تو میں نے انہوں نے کہا ان سے کچھ بسک بسک سوال پوچھے میں بلکل بھی نیا نیا بلکل بھی دین میں آنا شروع ہوا تھا تو مجھے کہتے ہیں have you studied the Quran کیونکہ میں ان سے بہت سوال پوچھ رہا تھا تو مجھے کہتے ہیں have you studied the Quran میں نے کہا I have finished the Quran کہتے ہیں you have finished it میں نے کہا yes میں نے قرآن ختم کیا ہوا ہے کہتے ہیں subhanallah subhanallah کہتے ہیں بیٹا مجھے دین پڑھتے پڑھاتے قرآن ختم نہیں ہوا اور آپ نے ختم کر لی ہوا ہے میں نے کہا جی وہ ہمارے گھر میں مولوی صاحب آتے تھے قرآن انہوں نے مجھے فاتحہ سے انناس تک پڑھا ہے کہتے ہیں سمجھ میں آیا تھا میں نے کہا نہیں سمجھ میں دنیا ہے کہتے ہیں اس کو آپ قرآن پڑھنا کہتے ہیں پھر مجھے حساس ہو واقعی میں میں نے قرآن فاتح سے انناس تک پڑھا تو ہوا ہے ایک دفعہ وہ بس بولتے جا رہے ہیں میں پڑھتا جا رہا ہوں بولتے جا رہے پڑھتا جا رہا ہوں ختم ہو گیا جی میں نے قرآن پر عبور آسل کر لیا اب زندگی میں میری توبہ جو میں اس کتاب کو اب کھولوں گا اب یہ شیلف پہ رہے گی اور میں سب کو بتاؤں گا کہ میں نے قرآن ختم کیا ہوا ہے میں نے ملک پہ قوم پہ پوری امت پر احسان کر دیا قرآن ختم کر دیا بہت بہت شکریہ آپ کا آپ نے میرا قرآن کو ایکسپٹ کیا اپریشیٹ کیا اب یہ شیلف پہ ہے اور اب کسی کی فودگی پہ نکلے گا یا کسی دلن کو اس کے نیچے سے گزارا جائے گا اس کے علاوہ اس کی کوئی اپلیکیشن نہیں ہے میری لائف میں دو ہی چیزیں ہیں یا فودگی ہوگی یا کسی کی شادی ہوگی اور شادی پہ ناج گانا ہوگا حلہ گلہ ہوگا موج مستی ہوگی اور دلن کو روانہ کرنے سے پہلے اس کے سر پہ میں قرآن رکھ دوں گا اور کہوں گا اس قرآن کے سائے تلے جاؤ اپنے بچوں کو بھی ناظرہ کرا کے دوبارہ شیلف پہ رکھنا تاکہ جب ان کی شادی ہوگی پھر یہ قرآن بہر آئے گا this is the actual application of the قرآن حالانکہ یہ قرآن اس سے بہت بڑی چیز تھی بہت بڑی چیز تھی یہ تو ہمارے bedside table پر ہونا چاہیے تھا ڈیلی مطالعہ میں آنا چاہیے تھا ڈیلی سمجھنے میں آنا چاہیے تھا تو اگر ہم چلے ہیں سکول نے نہیں کیا تو جو لو ہم ابھی کر لیتے ہیں اپنے گھر میں شروع کرتے ہیں آپ لوگ کھانا کھانے کے بعد کھانے کی میز پر ساروں کو بٹھائیں ایک تو آج کھل ساروں کو کھانے کی میز پر بٹھانے بھی مسئلہ پڑھے اس کی وجہ سے سارے کھتے ہیں اپنے اپنے کمروں میں کھانا لا دو مجھے تو کھانے کی میز پر کوئی ایک میل سارے کھاؤ کھانے کے بعد کو بس آج ایک آیت پڑھیں گے اور اس کا ترجمہ پڑھیں گے اور اس کی اوپر وارو فکر کرو سارے بس اتنی سی بات ہے کتنے دو منٹ لگ جائیں گے تین منٹ لگ جائیں گے لیکن اس قرآن کو ہمیں امپلیمنٹیشن کی طرف لے کے آنا پڑے گا جب ہمارے کانوں میں یہ بات پڑے گی تو کہیں جا کے ہم عمل کی طرف آئیں گے تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کوئی نام لگ دے کہ اس دین کے غلبے میں ہمارا بھی کوئی چاہے چھوٹا ہی رول سا ہی کوئی رول ہمارا بھی تھا جزاکم اللہ خیلن والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ